ہیلو فرینز تو بلاوچ کے اور ہمارے سوٹ میں سے چھوٹے چھوٹے پیس نکلتے ہیں تو اگر ویڈیو کو لاش تک دیکھیں گے تو بلکل نہیں پھیکیں گے اور یہ بلکل چھوٹے چھوٹے پیس تو کٹنگ کرتے سمجھ نکلی آتے ہیں تو ان کو بلکل نہیں پھیکیں گے ویڈیو کو ضرور پورا دیکھئے گا بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا دیکھیں ہم نے پیس کو تیار کر لیا دونوں پیس کو استر لگا کر اور یہ جب لے لیے ہم نے جو ہم نے پیس تیار کیے تھے چھوٹے چھوٹے ان کو سیدھا رکھا ہے اور جب کو الٹا رکھا ہے اسی طرح سے ہم پورے میں ایک سلائی لگا دیں گے فرینز جو ہم بلاو سلتے ہیں اس میں سے بھی بچ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے چمک دار ریشمی کپڑے ہوتے کافی سندر لگتے ہیں تو ان کو بلکل نہ فیکیں جس سے ہم بہت ہی کام کی چیز بنا سکتے ہیں اور ہمارے بچے بھی بڑے بھی بہت خوش ہو جاتے ہیں تو چلیے پہلے ہم ایک سلائی لگا لیتے ہیں جس پر اسی طرح سے اب یہاں سے کٹنگ کریں گے اس طرح سے پلٹ کے ایک اور سلائی لگا لیں گے اس کے اوپر بلکل چین کی پاس سے اور بہت ہی کم سمیے میں کافی سندر ہمارا پاؤج بنے گا کم سمیے میں بلکل اور کافی سندر بنائیں گے پاؤج جس میں ہم بھپے بھی رکھ سکتے ہیں کچھ بھی اپنی من پسند کی چیزیں چھوٹی موٹی ہیں ان کو رکھ سکتے ہیں دیکھئے ایک پیس میں ہماری جپ لگ گئی ہے اٹیچ کر لیے اسی طرح سے دوسرے والوں کو بھی ہم اٹیچ کریں گے اس طرح سے اس پر بھی ہمیں ایک سنگل سلائی پہلے لگائیں گے آج بنائیں گے بلکل ریڈیمنٹ جیسا کافی سندر پیس ہے ہمارا کپڑے کا اور جس میں اوپر فول ہے ڈیجائن بھی دیکھ رہیے چلیے دوسری والے پیس کو بھی اسی طرح سے جپ پر اچھے سے اٹیچ کریں گے بلکل پاس سے ہی سلائی لگائیں گے تو ہم نے صرف دو سلائی میں ہماری جپ اٹیچ ہو جائے گی اور صرف دو ہی سلائی میں ہمارا پاؤج بن جائے گا کافی سندر چلیے ہم نے جپ کو اٹیچ کر لیا ہے دیکھئے اس طرح سے اب اس کو دیکھئے اُلٹا کر کے دکھاتے ہیں کچھ اور یہ جو پٹی ہم نے ایک تیار کی ہے چھوٹی سی اس کو جپ کے اوپر رکھ کر پہلے ہم سنگل سلائی لگا دیں گے دیکھئے ہم نے سلائی لگا لیے اس کو اچھے سے اٹیچ کر لیا ہے اب تھوڑا سا نیچے یہ جو ریسے ہیں اندر سے کافی اچھا لگنے لگے گا جو اوپر سے پٹی اٹیچ کرتے ہیں اس سے کافی سندر ہو جاتا ہے فینیسنگ بھی آ جاتی ہے چلیے اسی طرح سے ہم تینوں سائٹ پٹی اٹیچ کر کے پھر دیکھائیں گے دیکھئے ہماری یہاں سے بھی سلائی لگ چکی ہے دیکھئے ہماری پٹی لگ گئی ہے ابھی دو سائٹ بچیئے تو ابھی دو پٹی اور نکالیں گے پھر دونوں سائٹ ہم اٹیچ کریں گے فین کافی اچھا بنا ہے پاؤ جو ریڈیمنٹ جیسا لگ رہا ہے پٹی دونوں سائٹ اٹیچ کرنے کے بعد پھر ہم آگے دکھاتے ہیں کیسا اس کا فائنل لک آیا ہے ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں ضرور پورا دیکھئے گا لاش تک اور بنانے کی کوشش بھی کرنا آگا سلائی کے سوکن ہے تو آپ لوگ ضرور بنانے کی کوشش کریں گے دیکھئے ہم نے دون تینوں سائٹ پٹی لگا لیئے اب اس کو ہم سیدھا کرتے ہیں دیکھئے فرین یہ ہو گیا ہے سیدھا کافی اچھا لگ رہا ہے ایک دم ریڈیمنٹ جیسا لگ رہا ہے ضرور پسند آیا ہوگا فرین ایک وار تو دیکھئے کئیسا لگا ہے ایک وار ہمیں ضرور بتانا کافی سندر بن گیا ہے ہمارا پاؤس ملیں گے نیک ویڈیو میں ایک اور ایسی ہی یوسفل ویڈیو کے ساتھ تب تکیلیے بائی بائی تھانکس فور ورچنگ have a nice day تو ڈبل فول کر کے اس میں ابھی ہم جیپ لگائیں گے اور جیپ لگانے کے بعد پھر دکھاتے ہیں تو جیپ کو ہم بعد میں attach کریں گے چلیے سب سے پہلے ہم فولڈ کرتے ہیں تو اس میں ہم جو تنی لگائیں گے بددی ان کا نسان لگا لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں بیچ میں نسان لگا لینا ہے اور نیچے سے اوپر تک پورے میں لگائیں گے جس سے اچھی سے خوبی مجبوطی آتی ہے تو ہم نے بیچ میں نسان لگا لیا ہے اس کو رکھ کے بیچ میں اس طرح سے نسان لگا لیں گے اور ان کو ہم ڈارک کر لیں گے تو اس سے ہماری دونوں بددی جو ہیں وہ ایک دم برابر لگ جائیں گے ایسی کر کے ہمیں دوسری سیڈ بھی نسان لگا لینا ہے تو چلیے اب پہلے سب سے پہلے جیپ لگاتے ہیں پھر آگے دکھائیں گے یہ بددی رہی اس طرح سے لگیں گے اب ہم جیپ لگائیں گے پھر دکھائیں گے آگے تو دیکھئیں ہم نے جیپ لگا لیا ہے اب جیپ کو اچھے سے سمال لیا ہے سمال کی ڈبل پھول کر کے ایک نسان لگائیں گے نیچی کی سائیڈ دونوں سائیڈ لگا لیں گے نسان تو یہ ہمارے دو نسان ہو گئے ہیں اب اس طرح سے پکڑیں گے اور جیپ جہاں سے جیپ لگی گے اور نیچی نسان لگایا ہے اس کو سینٹر پر رکھیں گے جیپ کو اسی نسان پر رکھنا ہے ہمیں اس سے ہمارے دونوں سائیڈ برابر ہو جائیں گے اس طرح سے دیکھئیں جہاں پر نسان لگایا ہے اچھے سے رکھ لیا ہے اور جیپ والا چو سینٹر ہے وہ بلکل بیچ میں آ گیا ہے تو یہاں سے ہم نسان لگائیں گے پانچ انچ پر اور چاروں سائیڈ پانچ پانچ انچ کا ہم باکس بنا لیں گے جس سے ہمارے چاروں جو کورنر ہیں وہ ایک دم برابر آئیں گے اور انہی کورنر پر ابھی ہم کٹنگ کریں گے تو اسی کپڑے سے ہم چاروں کورنر کی کٹنگ کر لیں گے یہ ہو گئی ہے کٹنگ ایک نسان اور لگائیں گے جہاں تک ہمیں بددی رکھنا ہے تو یہ سیدھا سیدھا نسان لگا لیں گے ہمیں یہیں تک بددی رکھنا ہے جہاں تک ہماری چین لگی ہوئی ہے وہاں تک جوانڈ نہیں کریں گے ہم بددی کو تو اس طرح سے بددی لگائیں گے اس طرح سے پورے میں ہم پہلے بددی لگا لیں گے پھر ہم چاروں سائیڈ بند کریں گے تو دیکھئے یہ لگ گئی ہے بددی بددی لگا لیں گے بس اب کچھ نہیں بچا ہے زیادہ اس طرح سے بددی کی سیف آئی ہے ien تو دیکھئے اس طرح سے اب یہاں پر ہم پہلے بند کریں گے یہاں پہ دیکھئے ہم نے بند کر لیا ہے اور یہاں پر بھی اب پٹکρے لگائیں گے اندر سے بند کریں گے اچھے سے اور ٹاپ سیئے لگا دیں گے کورنر کو بند کر دیکھا تو دیکھائیں گے جس طرح سے کورنر بند ہوں گے جس طرح سے چاروں کورنر پر ہم سیئے لگا دیں گے اس طرح سے دیکھیں کونر کو بند کر لیا ہے اچھ سے اب اس کو ہم سیدھا کر کے دکھاتے ہیں کتنے سارے کپڑے رکھ سکتے ہیں تو یہ ہو گیا سیدھا ابھی رکھیں گے اس میں تو کیسا لگا فرینڈ ایک بات جرور بتانا ملیں گے اسی طرح سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ تو یہ ہمارے دبل کمبر کبر ہیں ان کو ہم رکھیں گے اس میں ابھی کافی بڑا بن گیا ہے فرینڈ چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی تھنکس فور ورچنگ have a nice day یہ ہمارے پاس کافی چاول کی بوری ہیں اور کچھ الگ بوری ہیں تو ان کا بہت ہی ساندار آئیڈیا آج شیئر کریں گے تو چلیے پہلے ہم اس میں سے اچھی کٹے کو الگ رکھیں گے اور جو بیکار ہیں ان کو الگ رکھیں گے جو بہت زیادہ بیکار ہیں ان کو بلکل الگ رکھیں گے تو ان کا ہم کچھ نہیں بنائیں گے جو ہمارے بیچ کی ہیں بوری ان کا ہم بہت ہی مست آئیڈیا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے چلیے بہت زیادہ ہو رہے ہیں بہت سارے ہیں تو کافی اچھا بنے گا اور کافی یوچھول ہوگا ہم سب کے لیے ایسی چیزوں کی ہمیشہ ہی ضرورت پڑھتی رہتی ہے تو چلیے سارے دیکھ لیے ہم نے بوری ہماری تو پہلے ہم جو جو ہمارے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک سائیڈ رکھیں گے اور جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو ایک سائیڈ رکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہماری بڑے بوری ہیں ان کو ہم ایک سیپ میں سیلائی لگا لیں گے پھر دکھاتے ہیں ہم کچھ اس طرح سے دیکھیں جو ہماری بڑی بڑی بوری تھی تو ان کو ہم نے سیلائی لگا لیے اس طرح سے اور جو کچھ چھوٹی ہیں ان کو ہم جو دیکھیں ایک سائیڈ سے نکل لیں گے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے اور اسی طرح سے پلین سائیڈ لگائیں گے تو ابھی ہم لگا کے دکھاتے ہیں پورے میں تو اس کو اس طرح سے لگائیں گے تو یہ ہو گئی ہیں بڑے بڑے بوری کی تین چار لائنے ہو گئی ہیں اب یہاں سے شروع کریں گے تو یہ کچھ چھوٹے ہیں جو چھوٹے ہیں ان کو ہم اس طرح سے لگا لیں گے اور جو ادھر ادھر سے تھوڑا بہت پھالٹو ہوگا دو چار انگر تو اس کو ہم کٹنگ کر کے اور چاروں طرف ایک کپڑے سے ٹاپ سٹچنگ کر کے شکریر کر دیں گے چلیے پہلے ہم ساری بوری کو جوائن کر لیتے ہیں اس طرح سے جوائن کر کے پھر دکھاتے ہیں اور جو یہاں پہ بچا ہے یہاں پہ ہم جو چھوٹا والا ہے اس کو جوائن کر دیں گے اس طرح سے اور جو تھوڑا سا فالٹو ہو رہا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے تو چلیے ابھی سلائی لگا کے پھر دکھاتے ہیں تو دیکھیں ہم نے جوائن کر لیے ہیں ساری بوری اور کافی بڑا بنا ہے کافی سامان اس پہ ہم ڈال سکتے ہیں جیسے گیوں ہیں تہاں نئے سرسوں ہیں کچھ بھی اس پر سکھا سکتے ہیں دیکھیں کتنا لمبا ہے کافی بڑا ہے اس طرح سے ہم نے چاروں طرف جوائن کر لیا ہے اب ایک ڈپٹا لیں گے یا ساری لے لو کورٹن کی یا ڈپٹا لے لو کچھ بھی لے سکتے ہیں تو اس پہ ہم چاروں طرف پائپن لگا دیں گے چوڑی والی یہ ہے ہمارے پاس ڈپٹا تو اس میں سے ہم کٹنگ کریں گے چاچارنگور چوڑی اس میں سے ہم پیس نکال لیں گے اور لمبائی میں نکال لیں گے تو ہمیں زیادہ جوائن کرنا نہیں پڑے گا اور ڈپٹا بھی ہمارا کافی لمبا ہے چلیے ابھی دکھاتے ہیں پھر پہلے نکالتے ہیں کپڑے کو اس طرح سے اور اسی طرح سے نکل آئیں گے ساری پٹیاں کر لیں گے ہم کم سے کم چار سے پانچ پٹیاں نکالیں گے اور اس طرح سے اس پر ہم ڈپٹا سلائے لگا دیں گے پورے میں تو کافی سندر بھی لگے گا دکھنے میں اور ادھر ادھر سے جو دھاگے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں نکلیں گے چلیے آگئے ہیں مسین پر اور بڑا ہے تو دو لوگ لگیں گے اس کو سمالنے میں اکیلے نہیں سمال پائے گا چلیے اس طرح سے ہم سلائے لگائیں گے اس پر اور دیکھئے بیکار چاول کی بوری پڑی ہوں تھی تو ہم نے کتنی کام کی چیز بنائی ہے جو آپ لوگوں کو جرور پسند نہیں ہوگی پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار سبسکرائب بھی کر لیں اس طرح کی یوشفل ویڈیو ملتی رہیں گے ملیں گے اگلی ویڈیو میں تک تک کیلئے بائی بائی ایسے اس سلائے کس سے پہلے پٹی کو اٹیج کریں گے سلائے کبھی پٹی ھنی خاصی کریں گے پٹی کو جوائن کر دیں گے تو چلیے لگاتے ہیں پہلے پٹی کو جوائنٹ کرتے ہیں تو دیکھئے ہماری پٹی اٹیچ ہو گئی ہے اب جو جیپ لیے ہم نے اس کو ہم اسی پر اچھے سے رکھ کے سلائی لگا دیں گی پورے میں ہم نے جیپ کو اٹیچ کر لیا ہے دیکھئے اس طرح سے جیپ ہماری لگ گئی ہے اب جو ہم نے پٹی نکال لی تھی دو انچ چونگی تو اس کو ہم نے رکھ لیا ہے پہلے ہم ایک سنگل سلائی لگا لیں گے پورے میں اس سے کافی فینیسنگ بھی آتی ہے اور کافی مجبوطی بھی آ جاتی ہے پورے میں سلائی لگا کر پھر دکھاتے ہیں تو پورے میں سلائی لگ گئی ہے اب یہاں سے لیں گے ہم تھوڑا سا چونڑا کم سے کم ایک انچ چونڑا لیا ہے تو ہم پہلے ایک نیچے تھوڑا سا رکھتا سلائی لگائیں گے پھر اوپر سے ہم دیکھئے اچھے سے فینیسنگ والی ٹوف سلائی لگا دیئے تو یہ ہماری دو سلائی ہو گئی پہلے نیچے لگائی تھی تھوڑی سی چونڑی پلٹ کر اندر والی پٹی پھر اوپر سے بلکل چین کے پاس سے ہی ہم نے دوسری سلائی لگا دیتی اس طرح سے ہمارا ایک پارٹ تیار ہو گیا ہے ایسی ہی دوسرا والا جو پارٹ ہمارا بچا ہے یہ ہے اس کو تیار کر کے پھر دکھائیں گے تو اس پر بھی پہلے ہم یہ جو نیچان لگیں ان کو تھوڑے ڈار کرتے ہیں پہلے پٹی کو اٹیج کریں گے اس طرح سے براب رکھ کے ہم نے پٹی کو اٹیج کر لیا ہے تو اب ہم اس پر جپ لگائیں گے یہ جو پلہ رکھا ہے تیار والا اس کو اس طرح سے جپ کو پکڑیں گے اور بلکل کنار سے سلائے لگا دیں گے پورے میں پورے میں ہمارے سلائے لگ گئی ہے اب یہ بھی پٹی لیں گے ہم اس پر رکھیں گے اور بلکل کنار سے لگا دیں گے دیکھئے کنار سے ایک سنگل سلائے لگا کے لگائیں گے پھر اوپر سے ہم اسی کی طرح سے ڈبل فول کر کے اچھے سے فنسیسی والی سلائے لگا دیں گے تو یہاں سے بھی ہم سلائے لگا لیتے ہیں پہلے سنگل سلائے لگائیں گے پھر اس طرح سے فول کر کے اور پورے میں سلائے لگا دیں گے تو دیکھئے ہماری سلائے لگ گئی ہے اب اس طرح سے ہم نے بنایا بہت ہی سندر ہینڈ بائی رین بہت ہی فینسنگ جو ہم آن لائن کر کے مگاتے ہمیں کافی مہنگا پڑتا ہے دیکھئے کتنا سندر بنا کتنا فینسنگ کے ساتھ تو اس کو ہم صرف دو کٹ لگائیں گے اس طرح سے پلٹ لیں گے دو کٹ لگائیں گے اور چار سلائے میں ہمارا ہینڈ بائی بنا جائے گا تو ہم نے دیکھئے یہاں سے تین تین انچ پر نسان لگا لیا ہے اس طرح سے دوسری سائیڈ بھی ہم کٹنگ کریں گے پہلے یہاں سے کٹ کر لیتے ہیں تو اچھا سا باکس بنا لیا ہے اب اسی پیس کو رکھیں گے دوسری سائیڈ ہم نسان لگا لیں گے تو یہاں سے بھی ہم نے نسان لگا لیا ہے دیکھئے یہاں پر بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں سے بھی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے چلیے پہلے سلائے لگاتے ہیں یہاں سے یہ نیچے کی سائیڈ ہے بلکل تو یہاں سے پہلے سلائے لگا لیں گے یہاں سے بھی سیدھی سیدھی سلائے لگا لیں گے جو کورنر کی کٹنگ کی ہے ان کو ہم باد میں بند کریں گے تو چلیے پہلے سیدھی سیدھی جو سلائیں ہیں ہماری ان کو لگا لیتے ہیں تو پھٹا پھٹ سے ہم تینوں سائیڈ بند کر لیں گے اب یہ جو کورنر ہیں اس طرح سے پکڑیں گے اور نیچے کی سلائی اور جو سائیڈ سے سلائی ہے اس کو ملا کر کورنر کو بند کر دیں گے دونوں کورنر کو اور اس پر ایک پٹی لیں گے پتلی سی تو پٹی سے اس کو اندر شکیور کر دیں گے جس سے ہماری فینیسنگ والی سلائی لگ جائے گی اور اندر سے اچھا بھی لگے گا تو دیکھئے اب اس کو ہم سیدھا کر کے دکھاتے ہیں تو کافی سندر بنا ہے فرین جو ہم آن لائن کر کے مغاتے ہیں کافی مہنگا پڑتا ہے تو کسا لگا ہمیں ایک بار جرور بتانا ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں اسی طرح سے یوشفل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے بائی بائی تھانکس پور واشنگ بائی بائی موسیقی